اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَوْدَ لِلْطَاغِينَ مَآبَ لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ موزز ومکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار علم کا جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہم یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے دریز ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَوْدَ بے شک جہنم ایک گھات ہے گھات کہتے ہیں کہ شکار کے لیے جو خاص ایک جال بھی چھائے جاتا ہے نا جنگلوں میں اسے گھات کہا جاتا ہے اور پیچھے بات چل رہی ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو قیامت کا قبر سے اٹھنے کا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے لوگ تھے ان کے متعلق فرمائے اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَوْدَ جہنم ایک گھات ہے شکار کے لیے جو جال بھی چھائے جاتا ہے اس کی مثل ہے لِتَّاغِنَ مَآبَ فرمائے کہ یہ سرکش لوگوں کے لیے بدمست ہوگے سرکش ہوگے مان ہی نہیں رہے اللہ کی پھر پروردگار کہہ رہا ہے دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے تم اور تمہاری زندگی کے بارے تم سے پوچھا جائے گا اور آگے سے یہ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں دوبارہ اٹھنا ہی نہیں زندہ ہو نہیں جب انسان ہڈیاں ہو جائے گا پھر کس طرح دوبارہ زندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی ہے کہ یہ بدمستیاں کر رہے ہیں سرکشیاں میں گم ہے یہ اچانک مریں گے سامنے جہنم ہوگی جس طرح کے شکار جنگل کے اندر گھوم رہا ہوتے ہیں اسے خبر ہی نہیں ہوتی اچانک وہ جال میں پانس جاتا ہے یہی حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انکار کر رہے ہیں ہمیشہ کئی مدتوں تک وہاں رہیں گے احقابہ مدتوں کئی دور تک اس کا مطلب یہ نہیں بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا کہ مختلف نظریات ہیں بعض لوگوں کا نظریات ہیں کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ سارے جہنمی جہنم سے نکال دی جائیں گے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں بے لا بسی نا فی احقابہ ہمیشہ وہ کئی مدتوں تک رہیں گے جہنم میں اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف دور آتے رہیں گے وہ ہر دور میں جہنم ہی رہیں گے جو مطلقاً کافر ہے جس نے انکار کیا وہ کافر ہے وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا لا يزوقون فی بردوں ولا شرابہ اس کے اندر نہیں چکھیں گے وہ کوئی تھنڈک اور نہ پانی کوئی انہیں تھنڈک آرام سکون نہیں پہنچے گا نہ انہیں کوئی پانی دیا جائے گا الا حمیمہ وغصہ کا مگر کہ ایک گرم قسم جو اس کے جسم سے نکلنے والا پانی غصہ کہتے ہیں جسم کے مختلف آزاز سے زخموں سے نکلنے والا گندہ پانی وہ اسے پلایا جائے گا جزاؤں وفاقہ یہ اس کے لئے پوری پوری جزا ہے جو دنیا میں وہ کر کے آیا دنیا کے اندر انسان رہا چند ایک پیسہ آ گیا بدمست ہو گیا وہ سرکش ہو گیا اللہ کے حکام کو بھول گیا انسانیت کا پتہ نہیں اسے خدا بننے کی کوشش گی اللہ فرماتے تیرے یہ حشر ہوگا اگر تُو نے انسانیت کو نہ اپنایا تو تو جزاؤں وفاقہ یہ اس کے کیے کا جو عمل کر کہنا اس کی اس کا سلح دیا جا رہا ہے اس کی جزا دی جا رہیے سے یہ پوری پوری جزا ہے اللہ فرماتا ہے انہم کانو لا یرجون حسابہ بے شک یہ تو یہ گمان کرتا تھا یہ یقین تھا اسے کہ دوبارہ نہ لوٹنا ہے نہ حساب ہونا ہے مر جانا ہے ختم جو کچھ ہے یہاں لوٹ مار کر لو لڑائی جھگڑے کر لو لوگوں کو پریشان کر لو جو کچھ ہے یہاں چین کے جس طرح بھی کانا ہے کھا پی لو موجیں کر لو مستیاں کر لو مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں ختم ہو جائے گا جب ہڑیاں خاک میں مل جائیں گی دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے یہ سوچ رکھنے والے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ان قریب اچانک جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور وہ سرکشی تمہاری سرکشی کی وجہ سے ہوگی اور وہاں کوئی تھنڈا کوئی آرام سکون کوئی پانی پینے کے لئے بلکل نہیں ہوگا اور یہ تمہارے لئے فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ تمہارے جسم سے نکلنے والے عجیب عجیب زخموں سے پانی جو نکلے گا وہ تمہیں پینے کے لئے دیا جائے گا اور یہ کوئی سزا نہیں ہے یہ تمہارے جزاء و وفاقہ تمہارے کیے کا بدلہ آئیے یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم و سیدہ تمہارے کیے کا بدلہ آئیے تم اس طرح نہ کرتے تو پھر باغات تھے تمہارے لئے آرام و سکون کی زندگی تھی موجیں تھی پروردگار کا دیدار تھا انبیاء کا دیدار تھا اہش کرتے تم چند ایک ٹکوں کی آنے پر تم بدمست ہو گئے پروردگار کے آکام کوئی بھول گئے تم پھر تمہارا یہ ہے شرف فرمایا ہونے والا ہے وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِزَّابَا فرمایا کہ ہماری آیتوں کو وہ ہمیشہ جھلاتے رہے ہم جو کہتے اسے جھلاتے عمل ہی نہیں کرتے فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسِنَهُ كِتَابَا اور ہر ہر عمل اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا دیکھنا اور اس کے دماغ میں تصور میں آنے والے تخیلات ہر چیز کو ہم نے گن گن کر کتابہ لکھ رکھائے ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے ہم بعض اوقات ہوتے ہیں نا ہمارے جوان تب کم اکثر سمجھاتا ہوں یہ ہم ایک مزاق کے طور پر ایسی بےہودہ گفتگو کر جاتے ہیں کہ کوئی یعنی بڑا آدمی یا جس کے اندر کوئی حیاء ہونا وہ آدمی تو ویسے ہی پریشان ہو جائے ایسی گفتگو سن کے ہمارے جوان تب کا عام گفتگو میں وہ گالی گلوچ دے رہا ہوتا ہے اور قیامت کے دن یہ نہیں کہا جا سکے اپرے وردیار ہم دوست تھے مزاق کر رہے تھے اللہ نے مزاق کیلئے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں مزاق ہیں کیا یہ خدا کی تخلیق مزاق ہے کیا نہیں میرے بھائی مزاق کریں کسی پریشان کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی اسلام کا ایک مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود مزاق فرماتی صحابہ کو خوش کرنے کے لیے اور وہ مزاق ایک ایسی ہو کہ اس کے اندر جوٹ نہ ہو بات وہ حقیقت ہو جس طرح کے ایک خاتون آئی زریف العمر تھی آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث میں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں تجد بھی پڑھتی ہوں آپ کی صحابیہ ہوں تصویح و تعلیلات کرتی ہوں میں ہر وقت استغفار کرتی رہتی ہوں تو میں جنت میں جاؤں گی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے ماجی نہیں کوئی بڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی وہ بڑی پریشان یا رسول اللہ میں کیوں نہیں جاؤں گی یہ نہیں فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی کوئی بھی بڑی جنت میں نہیں جائے گی حتیٰ کہ وہ رونے لگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بڑی نہیں جائے گی تو جائے گی جوان ہو کے جائے گی جنت میں ہر ایک کی اٹھارہ سال کی عمر یہ ایک حقیقت ہے پھر وہ مسکرائے خوش ہو گئی تو ایسی مزاہ جس کے اندر بےہودگی نہ ہو بے شرمی نہ ہو بے حیائی نہ ہو اور اس میں جھوٹ کا تھوڑا صدا خیال بھی نہ پائے جائے ایسی مزاہ کرنا بھی اسلام کا مزاج ہے یہ جو بے لغام ہو گئے جوان تب کا ہمارا بےہودہ گفتگو عجیب انداز زندگی ہے اور عجیب انداز گفتگو ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے ان کا ہر ہر قول ہر ہر فیل ہر ہر انداز ہر ہر آواز ہم نے گن گن کے کتابہ لکھ رکھی ہے وہ چاہے میں مزاک میں ہوں وہ میں سیریسلی میں ہوں وہ میں جھگڑے میں ہوں جس حالت میں بھی ہونا میری زندگی کا ہر ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے تو لہٰذا میں کنٹرول کر کے چلوں اپنے آپ کو دیکھو میں کیسا وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو میں یہ دیکھ لوں کیونکہ میں جو بول رہا ہوں جو میں بےہودہ مزاک کر رہا ہوں یہ ہی میری مزاکیں یہ ہی میری گفتگو ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جائیں گی تمام امتیں موجود ہوں گی اور ہر ایک سن رہا ہوگا کہ میں کیسے جی کے آیا کیسا میرا انداز زندگی تھا تو لہذا ہر چیز لکھی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے فَذُوقُ فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَزَابَ اور زیادہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جہنم کے اندر یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سمجھا رہا ہے بندے کو کوئی تصوروں میں یہ سوچیں یا اتنا انسان کے ساتھ کچھ ہونے کچھ بھی نہیں ہونے انسان خود کر رہا ہے ایک انسان جا رہا ہے آگے کون آئے وہ نابین ہے اسے ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا اسے بتایا گیا یہ آگے اتنی قدم کے بعد آگے کون آئے کہ آگے آگ جل رہی ہے آگے نہ جاؤ اسے قسمیں اٹھا کے یقین دلائے جائے اور اسے یقین ہو بھی جائے کہ یقیناً آگے یہ معاملہ آئے آگے اتنا قدم رکھوں گا یہ حادثہ ہو جائے گا پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا وہ چلا گیا بتانے والے کو سور ہوا رہے ہیں کیا اسے تو سمجھاتے رہے بار بار پروردگار قرآن پاک کے اندر بار بار سمجھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رو رو کے امت کو سمجھاتے رہے فرمایا کہ میرے مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی نے آگ جلائی پھر اس آگ پر وہ چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں چھوٹے پریندے وہ اڑ اڑ کے اس آگ کی طرف آتے ہیں وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بار بار آگے اس میں جل کے راہ ہو جاتے ہیں میری مثال ایسے میرے امتی جہنم کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں میں انہیں بار بار ہٹا رہا ہوں آگ سے میں انہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ جہنم سے بچہ باز نہیں آرہے تو لہٰذا پروردگار اپنے بندے کو یہی چیز سمجھا رہے ہیں میرے بندے ان قریب اگر تو تیرا زندگی کا یہی انداز رہا تو ان قریب تو مرنے والا ہے پھر تیرے سامنے آگے جہنم ہوگی اور پھر اس جہنم کے اندر فرمایا یہ سرکشی کی وجہ سے ہوگی پھر اس کے اندر تُو ہمیشہ کئی مدتوں تک رہے گا اور اس کے اندر تجھے کوئی تھنڈک نہیں محسوس ہوگی وہاں کوئی پانی نہیں پلائے جائے گا وہاں تیرے جسم سے نکلنے والی پیپ ہوگی یہ تیری جزا کا سلح تیری عمل کا سلح ہوگا اور بے شک تُو اس وقت سوچتا تھا کہ تُو نے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے تو ہماری آیتوں کو جھلاتا تھا ہم تیری ہر ہر عمل ہر قول ہر فعل گن گن کر ہم لکھ رہے تھے اب چک یہ عذاب ہے تیرے لیے اس میں کمی نہیں ہوگی اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا تو یہ پروردگار اب انہیں بندوں کو سمجھا رہے بندہ سمجھ گیا تو اس کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی نہ سمجھا تو پھر انسان خود کا سوروار ہے ان اللہ لا اظلم الناس شیعہ بیشک اللہ کی ذات ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرما دی وہ تو پیار دیتی وہ محبت دیتی اپنے بندے کو یایوالانسان ماغر رک بھی ربی کر کریم اے انسان ابھی تک تو تو جی رہا ہے نا تیری سانس چل رہے ہیں نا ابھی تیری لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں نا کس چیز نے تجھے تیرے ربی کریم کے بارے میں دوکے میں ڈالا چل جو 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 گناہ کر چکا نا تو جتنا بدبستیاں کر چکا نا اب ہی آ کر لے میری بارگاہ کی طرف آجا میں تیرے ربی تیرے پچھلے سارے گناہ مٹا دوں گا تو پروردگار کی طرف سے اس کی رحمت کی طرف سے ہر وقت آواز ہر وقت صدا آ رہی ہے اگر انسان باز نہ آیا خود کا سوروار ہے باز آ گیا تو پروردگار کی طرف سے کروڑا قسم کی نعمتیں اسے عطا کی جائیں گی دعا ہے پروردگار اخلاص کے ساتھ اسلام کے مزاج کے مطابق ہم سب کو مل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا لے الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام علیہ السلام